مر گیا کیا معاویہ مر گیا یزید نے لکھا ہے کہ ہرالت میں بیعت حاصل کرو اگر وہ انکار کرتے ہیں تو انہیں قتل کرتو بیعت کے بغیر یہاں سے باہر نہیں جا سکو گے اے حسین بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ مجھے ڈرانا چاہتے ہو ابن حکم کیا سمجھتے ہو میں قتل کی ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا اسلام جو یزید جیسے کی رہبری میں مبتلا ہو گیا ہے ایسے اسلام کو دور سے سلام میں نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت آل سوفیان پر حرام ہے 많이 زنبا کے س missed پر حرام رہی medicines پر حرام ہے ٹھیک عمرٰ ٹھیک پہ ڈرانا چاہ toxic ڈرانا چاہی جاؤ حسین کو قتل کر دو چاہے وہ کعبہ کے پردے سے لپٹے کیوں نہ ہو اے میرے چچازاد بھائی مسلم عراق کے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم وہاں جائیں تم ہمارا یہ خط لے کر جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو اور لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اور مجھے بلانے پر لوگوں کو متفق پاؤ تو مجھے خبر دو مجھے معلوم ہوا ہے کہ اٹھارہ ہزار اہل کوفہ آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں لہٰذا اس خط کے ملتے ہی فوراں چل پڑے یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی سخت قدم اٹھائیں تاکہ مسلم اور اس کی ڈولی کا خاتمہ کر دیں اے کوفے والوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ حکومت سے گدارے کرنے والوں کے لیے میری تلوار ہر وقت تیار ہے میرے مولا ہمارا منصوبہ پوری طرح کامیاب ہو گیا ہے سب لوگ منتشر ہو چکے ہیں اب مسلم بلکل اکیلے رہ گئے ہیں تم لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں ہر ایک کو اس کا انام دوں گا اور جو بھی مسلم کو گرفتار کرے گا اسے الگ سے دوں گا رات کا سایہ پڑتے ہی مسلم کے آخری ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اب مسلم کوفہ کی ایک گلی میں بلکل تنہا اور اکیلے رہ گئے مسلم ایک پناہ گاہ کی تلاش میں تھے انہیں کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی تھی جن لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی تھی این وقت پر ساتھ چھوڑ کر چلے گئے